میں ہوں آپ کا بھائی اقبال ویر دیکھیں یہ جو آج کال یوٹیوب کے اوپر ایک معاملہ چل رہا ہے علیزہ سہر والا تو ہم شروع شروع میں جب اس کی ویڈیوز دیکھتے تھے تو اس کی اچھے اچھے بلاو کو آتے تھے اور یہ بالکل سنگل پسلی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو یہ جسم میں بھاری ہوتی گئی اور اسے ہر طرف سے اندھا دندھ پیسے آنا شروع ہو گئے تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری عزت کیا ہے الحمدللہ اگر اللہ تعالی نے اس کو یوٹیوب پہ عزت دی ہے تو اس کا یہ کام تھا کہ اپنی عزت کو بھرکرا لے تو یہ دن بھر دن اپنی شورت اور چرچے کو لے کر آگے بڑھتی گئی آخر کار اس کا ریزرٹ کیا نکلا کسی نے تو اس کا نقصان نہیں کیا اسی نے خود ہی اپنا نقصان کیا ہے اور آفرین ہے اس کے بھائی کے اوپر جو اس کا کیمرہ مین ہے کہ آپ بہن کے کبھی ایسے پوز دکھا رہا ہے کبھی ایسے پوز دکھا رہا ہے افسوس ایسے بھائی پر ایسے بھائی کی غیرت پر دوسرا افسوس اس شخص پر جو بے غیرت گندی نصر جو قطر میں بیٹھا ہے چلو لیزر سے کوئی غلطی ہوئی ہی گئی تو آپ نے کیا اسے ایسے نشک کرنا تھا آپ نے تو اسے کہیں کبھی نہیں چھوڑا کیا اس کو دوستی کہتے ہیں اس کو تعلق کہتے ہیں کاش میں تیرے نزدیک رہتا تو میں تیری ماں سے ضرور پوچھتا کہ انٹی جان یہ بیٹا آپ کا حلال کا ہے یا یہ حرام زیادہ ہے مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ایک مسلمان قوم کی بیٹی کو ایسے برباد کیا ہے اس کی عزت کو پامان کیا ہے اور کیا تیرے کوئی خاندان میں عورت نہیں ہے کیا تیری کوئی بہن نہیں ہے اور جب تک تجھے موت نہیں آئے گی تو اس طرح دیکھے گا اپنا چرچہ دوسری طرف دیکھا جائے تو کیا لیزہ کوئی بچی تو نہیں ہے کوئی کم سن تو نہیں ہے اپنے نفع نقصان کی وہ خود ذمہ دار ہے تو اسے یہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ کیا کوئی آدھ بندہ آپ کو کہہ دے تو آپ اس طرح کریں گی مہتر بہن آپ نے اپنی عزت بھی برباد کا ڈالی ہے باقی رہے گئے کہ باقی یو یوٹیوپر بہن بھائی ہیں تو ہم مسلمان ہیں یار چلو اس سے غلطی ہو گئی اس کی غلطی کے اوپر تو آپ پردہ ڈالنا چاہیے ہم اسے نشر در نشر کیے جا رہے ہیں یار قدارہ میری آپ سے گزارش ہے یوٹیوپر بھائیوں سے کہ میرے بانی کرو یار اس کے اوپر پردہ ڈالو بلکہ اس کے نام لینا ہی چھوڑو تو محترمہ آپ کے جو اتنے بڑے سکسکیبر ہیں کیا وہ آپ کو دیکھتے ہوں گے تو کیا سوئیتے ہوں گے کہ لیزہ ساہر کا یہ کردار ہے اس نے یہ کچھ کیا ہے افسوس ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا عزت نامی بھی کوئی چیز ہے عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تو میری آپ سے گزارش ہے تمام مسلمان بہنوں سے جو بھی یوٹیوب پہ ہیں قدارہ اپنی عزت کا خیال کرو یہ جو لائفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ کوئی شریف آدمی ہے اگر یہ شریف ہوں تو یہ ایسے کام نہ کریں کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی عزت کو ایسے پامال نہ کریں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے اور ان کو تربیت ہی اس قسم کی ہے گندی ذہنیت ہے ان کی خدارہ میری اپیل ہے میری گزارش ہے بہنوں سے کہ اگر آپ مجبوری کے تحت کوئی ویلوگ بناتی بھی ہیں تو بلکل سادھ سادھ اچھی اچھی ویلوگ بنائیں اور باپ پرداؤ کر تو آپ کے سب انہوں نے اپنا کردار جو شو کیا ہے میں تو وہ اپنی ویڈیو میں نہیں لگانا چاہتا کیونکہ مسلمانوں میری بھی بہنیں ہیں تو میں تو اس قسم کی کوئی تصاویر اپنی ویڈیو میں نہیں لگانا چاہتا تو خدارہ میری اپیل ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام میری بہنیں جو بھی یوٹیوپر ہیں میری بات پر وہ عمل کریں گی اور اپنی عزت کا خیال رکھیں گی واسلام پاکستان زندہ بہت